نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیرے کامل آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ انتیس میں شب کے حوالے سے ہے یعنی شب قدر کے حوالے سے ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان مبارک کی آخری تاک راتوں میں ہوتی ہے یعنی اکیس تئیس پچیس ستائیس انتیس تو انشاءاللہ تر آج میں انتیسویں شب کا وظیفہ آپ سے شیئر کروں گی نوافل آپ سے شیئر کروں گی اس سے پہلے شب قدر کی چند فضیلتیں آپ سے شیئر کروں گی جو کہ حدیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھے گا امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور اس کو غور و توجہ سے دیکھیں گے اور جو عمال اس میں بتائے جائیں گے اس پر آپ ضرور عمل کریں گے ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرپا سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹفکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے اس کے علاوہ میرے فیس بک کے پیج آئی لب پیرے کامل کو بھی ضرور لائک کر دیں اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آج میں انتیس میں شب یعنی تاک رات جو کہ رمضان مبارک کی رات ہے اس کا وظیفہ میں آپ سے شیئر کروں گی اس سے پہلے شب قدر جو ہے وہ رمضان مبارک کے مہینہ کی آخری اشرہ میں عبادت کرنے کے حوالے سے یعنی کہ اس کی تاک راتوں میں جو آتی ہیں ان کو شب قدر اس میں ایک رات جو ہے وہ شب قدر کہلاتی ہے لیکن ہم نہیں جانتے وہ کونسی رات ہے تو ہر رات میں عبادت کر لینی چاہیے کیونکہ پھر تو اگلے سال ہی آنا ہوتا ہے رمضان تو کوشش کریں کہ ہر رات جو ہے وہ عبادت میں گزاریں اللہ کی عبادت کریں رمضان مبارک کے مہینہ کی آخری اشرہ میں عبادت کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے اسی آخری اشرہ میں شب قدر بھی آتی ہے جو بڑی بابرکت اور فضیلت والی رات ہے اس رات میں عبادتِ الہی کرنے والے کو اللہ تعالی خصوصی انام و اکرام سے نواز دیں ہرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری اشرہ کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے روزے رکھے تو اس کے اگلے پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیا جاتے ہیں جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کرے یعنی عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں اور جو ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی غرض سے لیلت القدر میں قیام کرے یعنی کہ تاک راتوں میں قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے ایک اور حدیث پاک میں جو اس زمن میں ہے جو اس کے زمن میں آتی ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان آیا یہ برکت والا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کی ہیں اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیعاتین کو توق پہنائے جاتے ہیں اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو اس کی برکتوں سے محروم رہ گیا بے شک وہ محروم رہ گیا مشکاش شریف کی یہ حدیث ہے جو میں نے آپ سے ذکر کی ہے شب قدر کی عبادت کا انام حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشکول رہتا ہے پھر جب انہیں عدل فطر کا دن نصیب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے خوشنویدی کا اظہار کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں اس مزدور کی عجرت کیا ہے جو اپنا کام پورا کر دے فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب اس کی عجرت یہ ہے کہ اس کو پورا معافظہ دیا جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں میرے بندے اور میری بندیوں نے میرے فرض کو ادا کیا اور اب وہ اپنے گھروں سے دعا کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلیں مجھے قسم ہے اپنی عزت کی اپنے جلال کی اپنی بخشش اور رحمت کی اپنی عظمت شان کی اور اپنی رفت مکان کی کہ میں ان کی دعاوں کو قبول کروں گا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندوں اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ میں نے تم کو بخش دیا تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا حضورِ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس مسلمان واپس ہوتے ہیں عیدگاہ سے اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کے آخری اشرا میں جس قدر تعاعت اور عبادت کے لیے کوشش فرماتے تھے اتنی کسی دوسرے اشرا میں نہیں کرتے تھے یعنی پورے اشرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادات کا احتمام کرتے تھے تو خالی ایک رات میں نہیں کرنا آپ نے تمام راتوں میں لیلہ تل قدر کو سمجھتے ہوئے آپ نے تمام راتوں میں عبادت کا احتمام کرنا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیلہ تل قدر رمضان مبارک کے آخری اشرا کی تاک راتوں میں ہیں اس لئے ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آخری عشرہ کی تاک راکم بھرپور خشو اور خضو اور عاجزی اور انکساری سے اپنے رب کے حضور مناجات کرے نوافل ادا کرے ذکر الہی کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑے اور شب بیداری کرتے ہوئے خوب عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل اور کرم اللہ پاک اس پر نازل فرمائیں گے اور گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے تو آج جو وضیفہ میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں وہ انتیس میں شب کا ہے انتیس میں شب میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو کوئی رمضان وآلہ کے انتیس ویرات کو سات مرتبہ صورت الواقعہ پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے رزق میں خوب اضافہ فرمائیں گے خوب اضافہ فرمائیں گے اور تمام سال اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے بے شک رزق تو بے پناہ لوگوں کے پاس ہوتا ہے مگر اس میں برکت نہیں ہوتی کئی لوگوں کے کم رزق میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دیوی ہوتی ہے کہ ان کے وہ تمام معاملات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ان کی بچت بھی ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے برکت اللہ جسے چاہتا ہے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے جسے چاہتا ہے اس کی رزق میں بے برکت ہی کر دیتا ہے کئی لوگوں کے لاکھوں میں تنخواہیں ہوتی ہیں لیکن ان کے رزق میں برکت نہیں ہوتی تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ رمضان مباری کی انتیسویں رات کو پہلے تو آپ نے سات مرتبہ سورة الواقعہ پڑھ لینی ہے اگر ہو سکے تو اس کا پانی گھر میں چھڑکاؤ بھی کر لیں اور واقعہ پڑھ کر اس کے بعد گھر والوں کو بھی اس کا پانی پلا دیں کیونکہ اس کے بہت سے فضائل جو ہوں پہلے سورة واقعہ کے ذکر کر چکی ہوں اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ رمضان مباری کی رات کو جو کوئی بھی چار رکت نفل نماز دو دو کر کے اس طرح سے پڑھے گا کہ ہر رکت میں سورة الفاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورة القدر اور تین تین مرتبہ جو ہے وہ سورة اخلاص پڑھے گا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد ستر مرتبہ سورة علم نشراح پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی سلامتی ایمان کی مضبوطی عطا فرمائیں گے اور انشاءاللہ جب اس دنیا سے جائے گا تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائے گا کیونکہ ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی انسان کی ایمان میں گزری ہے تو مرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ ایمان والا بنا کر اپنی طرف بلائیں کلمہ نصیب ہو جائے اس کو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے یہ نماز جو وہ چار رکت نوافل پر مشتمل ہے یہ آپ نے ضرور پڑھ لینی ہے کہ ہر رکت میں سورة الفاتحہ ایک مرتبہ پڑھ لیں سورة القدر جو ہے وہ آپ نے ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد تین مرتبہ آپ نے سورة الاخلاص پڑھنی ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ستر مرتبہ علم نشرا پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ تمام تر فضائل حاصل ہوں گے اس کے علاوہ نمزان مباری کی انتیسویں شب کو جو کوئی چار رکت نفل دو دو کر کے ادا کرے اس طرح سے کہ ہر رکت میں سورة الفاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورة القدر اور پانچ پانچ مرتبہ سورة الاخلاص پڑھیں تو جب نماز سے انشاءاللہ نماز پڑھ کر فارغ ہو جائے تو ایک سو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروش شریف پڑھیں اور بارگہ الہی میں گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم میں سے اللہ کا کرم مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اللہ پاک سے جو بھی اس کی پریشانی ہے جو بھی اس کی حاجت ہے اللہ تعالیٰ سے اس کا اللہ تعالیٰ سے اس کی درخواست کریں انشاءاللہ اس کی پریشانی کو اللہ پاک دور فرما دیں گے اس نماز کی برکت سے چار رکعت نفل آپ نے پڑھنی ہے اور انشاءاللہ دیکھئے گا کس طرح سے اللہ پاک آپ پر اپنا کرم فرماتے ہیں نہائیت ہی آسان سے وظائف ہیں مشکل نہیں ہیں لمبے چوڑے نہیں ہیں آپ نے یہ ضرور کر لینے ہیں اس انتیس میں شب میں ان عامال کو کر کے اللہ پاک کے انام و اکرام کے مستحق بنیں گے انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ ضرور آپ یہ عامال کریں گے اور اللہ کے انام و اکرام سے آپ بھی مستفید ہوں گے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جس بھی نیت سے جس بھی طرح سے آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرنے پر قادر ہیں اس مہینے کو اس مہینے کی تاک راتوں میں جو اللہ نے فضیلت رکھی ہے وہ تب ہی آپ کو حاصل ہوگی جب اللہ کے ذکر میں آپ مشہور رہیں گے تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ یہ وظیفہ ضرور کریں گے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ